یا پھر ان کے رب نے ان کے لیے کوئی ہدایت کا ارادہ کیا تھا کسی ہدایت کا ارادہ سبحان اللہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے معاملے میں عدب اور تمیز کا ایک نقاضہ ہے قرآن صرف معلومات نہیں دیتا اللہ تعالیٰ کے بارے میں بات کرنے کی تمیز بھی سکھاتا ہے فنصفی جو ہے نا وہ خدا کے بارے میں جیسے جاہے بات کرے کیا خدا کوئی ایسا پتھر اٹھا سکتا ہے جو کسی نہ اٹھانے کے لیے نہ ممکن ہو یا کوئی ایسا پتھر بنا سکتا ہے جس کو وہ کبھی نہ اٹھا سکتا ہے اس طرح کی باتیں وہ بکواس کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں وہ صرف ایک فلسفی کونسپٹ کے لحاظ سے بات کر رہے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ کے معاملے میں کوئی لحاظ کوئی عدب ان کی عظمت کا کوئی بلکل احساس نہیں ہے لیکن جنات کو نامعلوم ہوتے ہوئے بھی اتنا احساس ہے کہ کوئی خرابی کی بات کریں گے تو ساتھ میں کس کا لفظ استعمال نہ ہو اللہ تعالیٰ کا یہ لفظ استعمال نہ ہو موسیقا موسیقا